تو یہ بنو سقیف قبیلہ تھا بڑا ہی معروف طائف کا قبیلہ تھا اس قبیلے کا یہ فرد ہے ابو بکرہ نوفی بن حارس رضی اللہ تعالی عنہ اس نے 132 روایتیں بیان کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 132 حدیثیں نکل کی ہیں ان کی جو یہ حدیثیں میں بیان کرنے لگا ہوں یہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحمدہو و نسلی علیہ رسولہ القریم اما بعد فعض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اخلاص کے حوالے سے باب چرواہ ریاض السالحین جو ہم بیان کر رہے ہیں آج ایک حدیث کا مزید اضافہ کرتے ہیں یہ بھی نیت کے حوالے سے اخلاص کے حوالے سے نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں سیدنا ابو بکرہ نوفی بن حارس السقفی ان کا نام نوفی بن حارس ہے اور ان کا لقب ہے ابو بکرہ اس کا معنی ہوتا ہے چرخی والا بکرہ عربی میں کہتے ہیں چرخی کو جس چرخی پہ بندہ رسی وغیرہ لپیڑتے ہیں اس میں چرخی کیوں اس کا نام یہ لقب پڑا اس کی وجہ یہ ہے کہ تائف کے اندر ایک قلعہ تھا اس قلعہ میں یہ بند تھے اس قلعہ سے کچھ نوجوانوں نے اس کو چرخی کے ذریعے سے نکالا تھا اس کی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے چرخی والا یعنی اس حوالے سے جب وہ نکلے وہاں قلعہ سے تو پھر وہ مسلمان ہو گئے اسلام قبول کر لیا بنو سکیف قبیلے سے اس کا تعلق ہے یہ قبیلہ بڑا مضبوط بڑا بہادر اور بڑا دلیر قبیلہ تھا یہ بنو سکیف بڑے ہی قطرناک تھے آپ احران ہو جائیں گے نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ جہاد کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہاد کیا ایک دن لڑائی چلتی رہی اور پھر دوسرے دن لڑائی چلتی رہی غالباً شام کے ٹائم نبی علیہ السلام نے فرمایا تم لوگ بہت ہی ابھی تھک چکے ہو اب بہتر یہ ہے کہ فیلحال ہم واپسی کا راستہ لیتے ہیں واپسی چلتے ہیں لیکن صحابہ نے کہا اللہ کی رسول ihnہ ہم لڑنا چاہتے ہیں ہم لڑنا چاہتے ہیں اور ہم شہادت قبول کرنا چاہتے ہیں ہم لڑیں گے نبی عیسیٰ سلام نے یہ بات کہی ہونا یہ چاہیے تھا تک قبول کر لیتے ہیں ہونا یہ چاہیے تھا کہ صحابہ کہتے ٹھیک ہم اللہ کی رسول ہم چلتے ہیں آپ کے پیچھے لیکن انہوں نے کوئی نافرمانی نہیں کی بلکہ یہ کہا کہ ہمیں جہاد کا جذبہ ہے ہم زیادہ لڑنا چاہتے ہیں ہماری یہ رائے نبی علیہ السلام نے ان کا ارادہ دیکھا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اگلے دن اتنی سخت لڑائی ہوئی کہ شام کو صحابہ اکرام کو نقصان بھی بہت پہنچا شہید بھی ہوئے تکلیب بھی پہنچی اور بہت زیادہ نقصان پہنچا جس کی وجہ سے انہوں نے خود کہا اللہ کے رسول آج واپسی چل جانا چاہیے یعنی یہ بن سقیب کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی یہ بن سقیب تھا جس کے یہی ابو بکرہ بھی اسی قبیلے سے تھی اور یہ وہ قبیلہ ہے جس کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے کہ ان کے سارے سرداران نبی علیہ السلام کے پاس آئے انہوں نے کہا ہمیں بتلائے کہ اسلام کیا ہے اسلام قبول کرنے کے لئے آئے نبی علیہ السلام نے ان کو بتلایا کہ اسلام کے پانچ حرکان بتلائے انہوں نے کہا ہم زکاة ادار نہیں کر سکتے ہم روزے نہیں رکھ سکتے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا پانچ وقت نماز ہے دن اور رات میں انہوں نے کہا ہم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر تم اسلام قبول نہیں کر سکتے چلو میں تمہیں روزے کی اور زکاة کی میں تمہیں رخصت دیتا ہوں لیکن نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم قبول کرتے اور نماز پڑھیں گے صحابہ اکرام پریشان ہوگے کہ یہ کیا معاملہ ہے نبی صلی اللہ علیہ السلام ان کو روزوں کی بھی معافی دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ السلام ان کو زکاة کی بھی معافی دے رہے ہیں یہ لوگ چلے گئے اس شرط پر مسلمان ہوگے ان کے سارے سردار تھے اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم مسلمان ہوگے پورا ہمارا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا کیونکہ ہر خاندان میں سے ایک سردار آپ کے سامنے ہے تو نبی صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے نماز پڑھنا یہ لوگ چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ السلام نے صحابہ کو دیکھا بڑے پریشان تھے کہ یہ عجیب واقعہ آج ہم نے دیکھا ہے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو دلاسہ دیا آپ نے فرمایا میرے صحابہ پریشان نہیں ہونا جب یہ پکے نمازی ہوگے تو زکاة بھی دیں گے اور روزے بھی رکھیں گے جب یہ لوگ چلے گے اگلے سال زکاة کا معاملہ آیا سب قبیلوں سے پہلے اسی قبیلے کی زکاة آئی سب قبیلوں سے پہلے اور نبی علیہ السلام سے صحابہ نے فرمایا کہ آپ دیکھ لیا تم لوگوں نے میں اسی لئے کہہ رہا تھا کہ یہ نمازی ہو جائیں گے تو یہ روزے بھی رکھیں گے اور پھر یہ زکاة بھی ادا کریں گے اور پھر روزوں کا معاملہ آیا تو صحابہ گوائی دیتے ہیں صحابہ کہتے ہیں کہ ان کے بچے بڑے بوڑے ہم نے سب کو دیکھا بنو سقیف کے لوگ سہری تک اللہ کی عبادت کرتے تھے اور صبح روزے سے ہوتے تھے تو یہ بنو سقیف قبیلہ تھا بڑا ہی معروف طائف کا قبیلہ تھا اس قبیلے کا یہ فرد ہے ابو بکرہ نوفی بن حارس رضی اللہ تعالی عنہ اس نے 132 روایتیں بیان کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 132 حدیثیں نکل کیے ہیں ان کی جو یہ حدیثیں میں بیان کرنے لگا ہوں یہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازل تکا ازل تکا مسلمانی بسیفیہما فالقاتل والمقتول قلاہما فی النار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو مسلمان ہمیت اپنے خانداری معاملے یا اپنے ذاتی اختلاف لڑائی کی وجہ سے تلوار اٹھاتے ہیں دونوں آپس میں لڑتے ہیں اور ایک قتل ہو جاتا ہے یعنی وہ مقتول ہو گیا قاتل زندہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں جہنم میں جائیں گے صحابہ اکرام نے سوال کیا بلکہ خود اسی سیدنا ابو بکرہ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا میں نے کہا اللہ کے رسول قاتل کا معاملہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے ایک کو قتل کر دیا وہ تو جہنم میں چلا گیا لیکن مقتول کیوں جہنم میں جائے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ مقتول بھی پختہ ارادے کے ساتھ عظم کے ساتھ تھا کہ میں اس کو قتل کر دوں لیکن کیا تھا کہ اس کا وار چل گیا اور یہ قتل ہو گیا تو اس لیے فرمایا کہ یہ دونوں جہنمی ہیں تو یہ اس سے مطلب کیا ہے مطلب یہ کہ نیت کا معاملہ ہے یہاں اس نے قتل بھی نہیں کیا اور خود مر چکا ہے لیکن پھر بھی جہنمی ہے وجہ کیا ہے اس نے پختہ ارادہ کیا تھا ایک ہوتا ہے ارادہ اور ایک ہوتا ہے وسوسہ ان دونوں میں فرق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان ارادہ کرتا ہے گناہ کے لیے ارادہ کرتا ہے لیکن پھر رک جاتا ہے تو اس کو گناہ نہیں لکھا جاتا اور دوسرا یہ جو حدیث ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے ارادہ کیا لیکن مارا تو نہیں پھر بھی جہنمی تو یہ پختہ ارادہ ہے اس کے لیے اس نے تیاری بھی کر لی تھی اور اس کے لیے ذہن میں خیال ہوتا ہے اور دل میں ارادہ ہوتا ہے اور کرنا بھی چاہتا ہے لیکن پھر کسی سبب سے یا خود رک جاتا ہے تو اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا لیکن جو پکا ارادہ کر لے اور باقاعدہ طور پر گناہ کے لیے گیا اور پھر اس موقع پر اس کو موقع نہیں مل سکا تو اس پر گناہ لکھا جاتا ہے تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عظم اور ارادہ دونوں میں فرق ہے اور دونوں کا تعلق نیت کے ساتھ ہے تو اس لیے نیت اگر درست ہے تو عمل بھی درست ہوگا اگر دل کا ارادہ اگر برا ہے تو پھر برائی لکھی جاتی ہے اور اس کا حساب دینا ہوگا تو یہاں بھی اخلاص کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر معاملے میں اچھے دل سے اور اچھی نیت کے ساتھ ہر معاملہ کریں اور اچھے عامال کریں تاکہ کامیابی ہو جائے ہمارا تاکہ